اسلام آباد اسلامی قوانین کا نفاظ درست ہے بھائی میرے ہم بہت عجیب و غریب باتوں میں الجے ہوئے ہیں اسلامی نظام کے نفاظ کا مطلب خدا کی پناہ صدیان بیٹ گئی ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ہمیں اب تک اپنے دین کے بارے میں بنیادی ترجیحات کا علم نہیں ہے وہ بات سنیں پاکستان میں کوئی کمی ہے نکاب حجاب بغیرہ یہ وہ حال کیا ہے نسلیں آپ کے گروی پڑی ہیں کرزے کی دلتل میں پورا ملک غرق ہے ما ایٹمی ایٹم بام کے کیا ہے یہ دیکھو اسلامی نفاظ ان چیزوں سے بہت بلند ہے اس کا مطلب ہے کل آپ اپنی بچیوں کو جار پالا تعلیم کے لیے نہیں بھیجیں گے یہاں تو کھاک پڑ رہی ہیں بچوں کو عالی تعلیم کے لیے ماں بھیجو گے آپ حکم تو ہے کہ چین تک جاؤ اب چین میں تو سارا کچھ آم ہے وہاں تو نہ نکاب ہے نہ حجاب ہے وہ بھائی اسلامی معاشرہ کا اصل چیلنج ہی اور ہے اور وہ چیلنج کیا ہے انسانی بدن میں سر ظاہر ہے بہت محترم دماغ یہاں ہوتا ہے دماغ کے اشارے پہ میں ہاتھ میرے ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں یہ سارے سگنلز یہاں سے آتے ہیں لیکن خون جو ہے نا میرے جسم میں اگر میرا جسم ہل دیئے وہ منصفانہ گردش کھڑتا ہے پاؤں کی املیوں سے لے کے سر تک اسلامی نظام ہے طاقت سیاسی طاقت اور دولت اسلامی معاشرہ وہ ہے جس میں یکسان طور پر سرکلیٹ کرے گردش کرے یہ ہے چیلنج اس کا کوئی بندوبست کر سکتے ہو تو کرو یہ نکاب حجاب یہ سانوی سی چیزیں ہیں اصل کام کی بات کوئی نہیں کرتا میں نے جو پڑھا ہے وہ قصہ ہی آ رہے ہیں میرے پاس کتابیں بھی موجود ہیں حوالے بھی موجود ہیں کوئی عباش تھے مدینہ کے انہوں نے مسلمان بچیوں کو انہوں نے ٹیز ویز کیا صورتحال بگڑ گئی تو اس کے بعد یہودیوں یا کسی کے کسی بزرگ نے حضور کو اندس بسہ کہا کہ جناب ان بچیوں کو ایک اموہ پہ تو نہیں لکھا با کہ یہ مسلمان ہیں حضور چکے لوجک کے آدمی تھے ریزن دلیل انہوں نے کہا ٹھیک ہے سو جسٹو لکڈیفرنٹ ادھرائیز آپ یہ ٹرکش ڈرامے دیکھ رہے ہو خلافت عثمانیہ کہتے ہو آپ سبا چھے سو سال انہوں نے پوری دنیا تین برعازموں پہ حکومت کی یہ ڈرامے دیکھتے ہیں کیا ہم اس میں دیکھتے ہیں عورتیں دستکاری بھی کر رہی ہیں جنگوں میں بھی حصہ لے رہی ہیں اب نکاب ہجاب پہن کے تو شمشیر زنی نہیں ہوتی اور گھر سواری نہیں ہوتی تو یہ جب آپ سارا کچھ یہ اچیف کر لیں بڑے لیول پہ جو بڑے چیلنجز ہیں آپ کے وہ ابگر آپ پوری اکر وہ ہے اسلامی نظام علم مومن کی کھوئی ہوئی میراس ہے علم تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں اس کے لیے تو جانا پڑے گا بار کون سچوبہ ہے جس میں اعلیٰ ترین تعلیم آپ اپنے ملک میں حاصل کر سکتے ہیں مجھے بتائیں وی آر گلوبل سٹیزنز مسلمان کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے اثر کے ساتھ جس اہد میں زندہ ہوتا ہے اس کی ضروریات کو سمجھتا ہے اور ان کو ایڈریس کرتا ہے لیکن بہرحال ہماری بدنصیدی ہیں ہم نے پتہ نہیں کیا کیا ڈیفائن کر رکھا ہے لیکن ہم جس کی اپنی اکل ہیں جس کی لٹھی اس کی بہنس بارا کھاتا ہے اسلام کو کیا بنا دیا آپ لوگ نے ایسا نہیں ہے اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس میں دولت اور طاقت یکسان گردش کرے جیسے انسانی جسم میں یکسان گردش کرتا ہے خون وہ ہر عزب تک پہنچتا ہے اس کی ضرورت کے مطابق یہ کر کے دکھاؤ نا یہ ہے اسلامی نظام مجھے آپ کہہ دو لاہور کا ٹھیکہ مجھے دے دعا میں دیکھتا ہوں کون نکلتا ہے باہر کوڑا بردار بندے چھوڑ دوں گا اچھا مجھے ایک بات بتائیں خدا کا خوف کریں سندھ میں جو ہماری بہنیں بیٹیاں مزدوری کرتی ہیں خوفناک مہینوں میں وہ پتہ کیا ان کو اجرت کیا ملتی فالسہ توڑنے کی فالسہ توڑنے کی اجرت انہیں کیش نہیں ملتا فالسے کی وہ جو ٹینیاں لمی لبی ہوتی ہیں وہ کٹ کے ان کو دے دی جاتی ہیں ان کو اجازت ہوتی کٹ کے لے جاؤ ان سے پھر وہ آگے ٹوکرییاں بناتی ہیں ان سے پھر وہ اپنے بچے پالتی ہیں اب ان کو اب نقاب اور ہجاب بناو فالسے کا آپ کو پتہ ہے آف سیزن میں ہمارے ہو در فام آس پہ مجھے فالسہ جو گئے ویسے بہت پسند مجھے اس کا پودا بوش ہوتی ہے وہ جھاڑی ٹائپ تو آف سیزن میں اس کے بعد وہ کٹ دیتے ہیں تاکہ اگلی بار اس کی نشو نموہ مکمل ہو اور وہ پورا پھل لائے تو خدا کے لیے یار میں کہتا ہوں وہ سب کچھ پٹ پڑ لیتے ہیں دین کے لیے چند کتابیں سمجھ کافی ہے سیدنا بلال دانشور نہیں تھے غلام ابن غلام تھے اسلام کے نور کی ایک کرن کافی تھی ان کو سمجھ آگئی کہ مجھ میں اور حضرت عثمان میں کوئی فرق نہیں ہے میرے آقا مجھے بھی محبت دیتے ہیں عزت دیتے ہیں کام سرا مشکل کرو نا یہ بند کر دو وہ پکڑ لو اس کو یہ تو کوئی کام نہ ہوئے مجھے دیں اختیار لہور شہر میں میں دیکھتا ہوں کون نکلتا ہے بار عجاب اور نکاب کے لیکن یہ بڑا آسان کام ہے مجھے لہور شہر کا گن ساف کرنے پر لگاؤ میری کنپٹییں پھٹ جائیں گی کرنے والے کام کرو چیلنج اگر کو لینا ہے تو بڑا چیلنج لو دیتے ہیں موسیقی